میں نے یہ کوئی تین بار یہ بات ریپیٹ کی ہے میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں چوتھی بار کہ مجھے پتا ہے کہ ہم overworked ہیں overstressed ہیں ہمارے ایمان کے levels جو ہیں وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں ہم اپنی ہی سوچ کی قیدوں میں اپنے لئے ہم نے بہت سارے anxieties develop کی ہوئی ہیں ہاں ہو سکتا ہے ہماری parenting ہمارا جو childhood ہے وہ safe نہ ہو ہو سکتا ہے جو آپ اس وقت جو کوئی سن رہا ہے وہ اس وقت safe نہ ہو financial stress emotional stress relationship stress psychological stress بہت ساری قسموں کے stress ہوتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم حاضر ناظر جان کے اللہ کے آگے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کہتا ہے کہ یا رب آسانیہ فرما ہمارے لئے آسان کر دے اگر آپ اچھے relationships قائم کر سکتے ہو اگر آپ اچھے adults یا اچھے بچوں کے لئے اچھے mentors اپنے اردگت لا سکتے ہو تو please وہ لے کر آو ہم اس لئے نہیں بنے تھے کہ ہم اکیلے 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 ایک جانے اور ہمارے بچے ایک کمیونیٹی ایک سو سائٹی کا حصہ رکھاں کل کو ہمارے اور آپ کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہونا ہے اور وہ کمیونیٹی اور سو سائٹیز بنیں گی تو اگر ہم اس پہرنس آج یہ سارے سٹیپس لیں گے جہاں پہ ہم اپنے اموشنل اور اپنے باڈی بجٹس کا خیال رکھیں گے جہاں پہ ہم سٹرونگ ریلیشنشپ قائم کریں گے باوجود اس کے کہ ہمیں جیسے مرضی stresses ہیں ان کے ساتھ fight کرتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے یا اپنے knowledge میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو safe childhood دینے کی کوشش کریں گے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی یا وہ ہمیشہ ہم سے راضی رہیں گے یا وہ ہم سے خوش رہیں گے that is not good parenting good parenting is understanding understanding and creating resonating and creating a better response to your child's need a gentler response to your child's need یہ والے ہمارے کرنے کے کام ہیں اور اگر ہم ان پہ کام کرتے رہیں گے تو بے اذن اللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دی مدد فرمائے اور ہمارے دی آسانیہ فرمائے آمین سم آمین